بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایسا کچن کلیکشن میں خوش آمدید اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی ناشتہ تو اس کے لئے میں نے خالی بول لے لیا ہے اور اس میں اب ہم دو انڈے جو ہیں انہیں ہم توڑ کے ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ٹو سے تھری پنچ اور اس کو اب ہم ہلکا سا بیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آٹا اور میدہ لیا ہے ہاف کپ آٹے کا اور ہاف کپ میدے کا تو اب ہم اس کو انڈے میں مکس کر لیں گے ڈال کے تو آپ یہاں پہ صرف اکیلے میدے سے بھی بنا سکتے ہیں اس پراتے کو اور صرف عام آٹا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں روٹی بنانے کے لئے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ میدہ اور آٹا دونوں مکس کر لیا ہے اور پھر اسی میئرمنٹ کپ سے جو ہے میں نے دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے جس کپ سے ہم نے اس میں آٹا اور میادہ ڈالا ہے اسی کپ سے ہم دودھ استعمال کریں گے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے گھی میٹ کر کے ایڈ کر لیں یا آئل ایڈ کر لیں اور اس کو ہم نے سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے کہ گھٹلیاں اس میں نہ ہو تو ہمیں اس طرح کا پیسٹ جیے رڈی چاہیے پین جو ہے وہ پری ہیٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہم آئل ایڈ کریں گے اور جو بیٹر ہم نے رڈی کیا ہے اب وہ ڈالیں گے جو بیٹر جو ہے وہ آپ اپنے پینٹ کے ساپ سے ہی ڈالیں اس طرح سے ہم اس کو پھیلا لیں گے تو دیکھیں اس نے کنارے جو ہے وہ چھوڑ دیئے ہیں اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اس کو ہم احتیاط سے پلٹیں گے دیکھیں ماشاء اللہ سے ایک سائیڈ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم آنچ چھوڑ اسی تیز کر کے اس کو دوسرے سائیڈ سے بھی پکا لیں گے اور ہوڑا سا اس طرح سے اس کو دبا لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی یہ ریڈی ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے تو اسی طرح سے ہم باقی کے پراتھے جو ہیں وہ بھی ریڈی کر لیں گے ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم اسی طرح سے دوسرا پراتھا ریڈی کر لیتے ہیں سٹارٹ میں آنچ ہمیں بلکہ سلو رکھنی ہے اگر آنچ تیز ہوگی تو جو بیٹر ہم ڈالیں گے وہ فوراں سے پک جائے گا درمیان میں سے اور پھیلے گا نہیں اگر ایکولی نہیں پھیلا بیٹر تو آپ اس کو اس طرح سے کی بھی پھیلا سکتے ہیں تو جیسے یہ سائٹ سے ریڈی ہوتا ہے ہم اس کو پلٹ لیں گے تو ماشاء اللہ سے پراتھے ریڈی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو اور زیادہ ہیلڈی کیسے بنا سکتے ہیں اب ہم دو انڈے لیں گے دوبارہ سے اس کو دوڑ لیں گے ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اس میں اور یہ ایک سبز میٹھ جو ہے وہ میں نے اس کو بہت بار یہ کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے سبز دھنیا ہے تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اس میں اور کٹی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اپنے ٹیس کے کارڈن ایڈ کر لیں اس کو اب ہم پھینٹ لیں گے ٹو ٹیپل سپون کے کلیب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہ اب ڈی ہے اب ہم اس کو پھائی کرتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا آئل اس میں ایڈ کریں گے آملیٹ بنانے کے لئے آئل گرم ہو گیا ہے اور جو ہم نے پراتھے ریڈی کیے ہیں وہ پراتھا ہم اس کے اوپر اس طرح سے بکھ دیں گے اور اس کو پکھ لیں دیں گے آن جو میں ہم تھوڑی سلو کر لیں گے تو جیسے یہ ریڈی ہوتا ہے ہم اس کو پلٹتے ہیں تو دیکھیں بھی بس ماشاءاللہ سے ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں بھی بس ماشاءاللہ سے انڈا پراتھا ریڈی ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی انڈوائی کر سکتے ہیں اب ہم دوسرا بھی ریڈی کر لیتے ہیں دوسرا آملیٹ بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے تو جیسی تھوڑا سا یہ پکے گا ہم اس کے اوپر پراتھا جو ہے وہ رکھ دیں گے آن جو ہے وہ ہم نے سلو رکھنی ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ پک بھی جائے ابھی ہم اس کو اتفاپ لگ لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنا پرپیکٹ بنا ہے یہ تو ماشاءاللہ سے پراتھا ریڈی ہے تو دیکھیں بھی بس راستہ ریڈی ہے ریسی پی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو جب وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ